محیدی باکی بل اکرام بزور کو دوست اور بھائی دو آزم صلی اللہ شہزادہ رکھون با راکی بل دوشن مصطفیٰ دور دیتا ہے اس لگلہ فاطمہ قضارہ امام یاری مقام جناب امام حسیند راکی اللہ او تارم آپ کی باکہ ہیں حدیعہ ہیڈر پیش کرنے کے لئے آگے تھے حضر آفید کا سکرِ خوشنہ کے حوالے سے حسر افران حسر اسلام حضر زعاو امت جستر سبیر محمد کرم شاہ حضر ایرام اللہ تعالی آپ بھی شاہد فرمایا کرتے تھے یہ واقعہ کا بلا محضر ایک واقعہ نہیں محضر ایک تارکان نہیں ملکہ حقیقتلی ہے کہ ذکرِ حسیند مردہ دیوں کے لئے آپ نے حیاء کرتا ہے اس سے ہمیں ایک نئی تازکی ملتی ہے اس سے ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کے لئے انسان کو ایک جذبہ ملتا ہے ایک قوت اور طاقت ملتی ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ دراصل خیر اور شرکی وہ جنگ ہے جو عدل سے جائی ہے اور ابتک جائی رہے گی کیوں اسی کا ایک تسلسل ہے علامہ اکبار رحمت اللہ تعالی نے انشاءات فرمایا موسیٰ اور فیرون شبیل و یزیر این دو قوت الغیاب آیت پدی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی کوئی فیرون ہوتا ہے اس کے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جا اور جب کوئی یزیر ہوتا ہے تو اس کے سامنے جناب امام علی مقام کھڑے ہو جا ہے اور پھر آپ نے مزید اشاءات ہوا ہے کہ زندہ حق عز قوت شبیلی یاست باطل آکے تاغ حسرت میری یاست کہ جو حق ہے وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی کی قوت سے زندہ ہے اور جو باطل ہے اس کی قسمت میں مٹ جا رہی گی تھا پھر آپ کو مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا اور حق ہمیشہ زندہ رہے گا تو میلان کا قبلہ میں امام علی مقام کی جو قربانیاں ہیں جو لا زوان قربانی ہے اور آپ نے اپنے رفقات کی جانب کے نظرانے اور اپنی جانب کا نظرانہ بھی جو اللہ کے حضور پیش کر دیا تو وہ آج بھی رہتی دنیا تک بھی لوگ اس کو حضیحہ تحفون پیش کرتے رہیں گے اور یزید نشانِ عبلت بن مٹ گیا دوستانی سے مقام امام علی مقام نے یہ جو کچھ کیا اس کے پیچھے مقصد کیا کارے فرماتے ہیں وجہ کیا تھی تو میرے بھائیوں اور دوستوں اس کے پیچھے صرف اور صرف دین کی بقا کلمہ طیبہ کی بنیادوں کو مصبوط کرنا یہ اس کا مقصد تھا کوئی اور اس کا مقصد نہیں تھا آج لوگ یزید کے وکیل بنے اور ترہ ترہ کی باتیں کر گئے ہیں لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں ایک بات یاب رکھیں تاریخ کی کتاب میں جو کہہ دی رہے ہیں لوگوں کے پاس جو بھی دلیل ہو ہم تو صرف یہ دیکھیں گے کہ جناب امام حسین کس طرف کھڑے ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جیدر امام حسین تھے حق اس طرف تھا آپ حق کے علم پردار کے آپ سچ کے علم پردار کے اور دنیا کے کسی خرصی اقتدار سے آپ کو کوئی گرض نہیں تھی حضرت بلاب بن عاصف رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاملہ حسین اللہ آتے کے ہی میں نے پاڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انڈاز میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک کی سوالی کرنا نصیب ہو جائے دنیا کے اندر کونس ایسا تخت ہے کونسی ایسی کسی اقتناب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش کا مقابلہ دی اللہ اس کو بھی کسی ایسی تخت کی کوئی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو ایسے تخت کو تو امام علی مقام سے پہلے جناب امام حسن مجدوالک ہو کر پاڑ جناب امام علی مقام کو کسی تخت کی ضرورت نہیں دین کی بنیاتوں کو مزبوط کرنا رہی اللہ مزبوط کرنا زیادہ ضروری تھا اور قلب أحق کو بران کرنا زیادہ ضروری تھا جزید کے بارے میں مورعہین نے ساری تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک بد کردار شخص تھا وہ ایک بدعمل شخص تھا اور اس سلدھن تک کئی لوگ اس وقت موجود تھے صحابہ اکرام موجود تھے اور پھر سب سے بڑھ کر خانوادہ آہل مہت میں جناب امام علی مقام خود موجود ان کے ہوتے ہوئے ایک ایسا برکتار اور برعمل شخص تخت پر بیٹھ جائے اور مسلمانوں کے خلیفوں انہیں کا دامدار بڑھ جائے ساری دنیاں ہی چاہے اس کو تسلیم کر لیں امام علی مقام اس کو تسلیم نہیں کر حضور خالیہ خالدہ غریب نواز نے بڑی پیانی بات کی شاہ عصد حسین بادشاہ عصد حسین شاہ بھی امام حسین ہے اور بادشاہ بھی امام دین عصد حسین دین پناہ عصد حسین دین بھی امام حسین کا نام ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی امام حسین سرطان گلاک تست تر تست جزی سرطے لیا لیکن اپنا حاک یزید پلید کے پلید حقوں میں نہیں لیا حقاں کے بناہ لا الہ اس کو سرطاہ تحقیم یہ ہے کہ آپ نے لا الہ اللہ کی بنیادوں کو مزکر دوستانی ذکا امام علی مقام حق کے علم پردار تھے توہید کے علم پردار تھے اور آپ کو وہ ہزتی ہیں کہ جب بلی نجران کے عیسائیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلیل بھی اللہ ایک ہے وہ کہتے تھے نہیں اللہ تین ہے خدا بھی خدا ہے عیسیٰ بھی خدا ہے مریم بھی خدا ہے عیدہ تسلیس کو انہوں نے بیان کیا تو جب وہ دلیل نہیں مان رہے تھے اپنے عقل کی کمی کی وجہ سے ناکس العقل تھے وہ حضور علیہ السلام تو ان کو بتا رہے تھے اللہ حضور عزت ایک ہے اس پر توہید کے دلیل دے رہے تھے رب تعالیٰ نکشات سمائے بابو آپ اسے آپ مناغرہ نہ کریں آپ اسے مبالہ کریں اور ان کو توہید کی طرح مبالے کی صورت میں بلائیں مبالے کا انداز کیا ہونا چاہیے اقول تالو نکو اپنا راو اپنا آپ آپ فرمائیں کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلا دیں تم بھی اپنے بیٹوں اب حضور علیہ السلام نے کس کو بلایا امام حسن اور امام حسین کو اپنے بیٹوں کی صورت میں تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ عزت نے بھی گویا قرآن پاک اس پاک پر مورد تصدیق سخت کا دی یہ امام حسین اور امام حسین اگرچہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں لیکن یہ دونوں مصطفیٰ کرین صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم بھی اپنے بیٹوں ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم بھی اپنے بیٹوں اب دیکھو اللہ پاتھ فرما رہا ہے ہم بھی اپنی بیٹوں کو لیاتے ہیں تم بھی لیا کیوں اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ اللہ علیہ السلام کے بیٹ ہیں یہ توحید کے سچے علم بردار یہ اللہ رب العزت کی مہدانیت پر پتہ یقین رکھنے والے اور نہ صرف آج بلکہ بعد میں تاریخ ثابت کرے گی ورث ثابت کرے گا کہ امام علی مقام امام حسین ہو یا جناب سعید راہ امام حسن منتباہ ہو یہ سب کے ساتھ اللہ رب العزت کی مہدانیت پر مختی ہے اب جب یہ کافلہ عشق و مستی نکلا حضور اللہ السلام نکلے صاحب جناب حضرت صحیرہ فاطمت اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا علیہ الشرح خدا کے جناب امام حسن اور امام حسین تھے تو عیسائیوں نے کیا کہا عیسائیوں کے راہب اور پادری نے کہا میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ان سے مبالا نہ کرنا پاد آجاؤ اگر یہ کہنے پہاڑ کو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھو ان سے مبالا نہ کرنا تباہوں پر باک جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے میرے بھائیوں اور دوستوں آپ اندازر ہیں اللہ رضی عزت نے قرآن پاک میں تو ہیت کے لیے تو ہیت کے علم کو بلند کرنے کے لیے تو ہیت کے اسباق کے لیے جن حسنیوں کو میدان عمل میں ہوتا گا ان میں جناب امام حسین کی شان اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انداللہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یہ کیا کم شان ہے کیا قرآن پاک میں یہ آیات موجود نہیں ہیں کیا ایت مبالا کا مستاق جناب امام حسین ہیں کہ نہیں ہیں تو کیا ایتِ تطہیر جو ہے جس میں اللہ رضی عزت نے اشارت فرمایا فرمایا کہ اللہ رضی عزت نے یہ ارادہ کا رکھا ہے کہ اہلِ بیعتِ پاک اللہ رضی عزت ہر قسم کے رشق کو ناپاکی کو تم سے دور پر اور تمہیں پاکیسگی کے گلستان میں آباد تھا آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں آج ہم اہلِ بیعت کا جب ذکر کرتے ہیں تو بہت لوگ جو ہیں ان کے چہروں کے رنگ اتر جاتے ہیں کہ اہلِ بیعت اہلِ بیعت تم نے کیا لگا رکھی ہے تو میں کہتا ہوں یہ استلاح بھی آپ دیکھیں تو یہ استلاح بھی کسی مولوی صاحب کی جو ہے وہ تیار کرتا نہیں ہے یہ اہلِ بیعت کی استلاح بھی اللہ رضی عزت نے کو قرآن میں بیانتا ہے اِنَّمَا عَبِیُّ اللَّهُ لَبِیُّ اُسْتَ بَالْكُمْ مُرِسَ اَحْلِ الْبَیْتِ رَبْتَ عَلَىٰ نے اہلِ بیعت پر بایا اور جب یہ ایت کریمہ نازل ہوئی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی جناب امام حضرت علی کو بلایا حضرت سجیدہ فاطمہ تزارہ کو بلایا امام حسن اور امام حسین کو بلایا ان کو اپنی چادر کے نیچے کر کے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ مہا علیہ اہلِ بیعتی اے اللہ یہ میرے اہلِ بیعت ہے جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت اس لیے دوستانی دلکار جن کی محبت کو اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والے کو اپنا محبوب بنا دیا اب اس کے بارے میں آپ کیا نادر دگا سکتے ہیں اس کی کتنی عظمت اور کتنی شان ہے تو اہلِ بیعت یہ ہے کہ آیت تدھیر ان کے حق میں نازل ہو ایت مبالا ان کے حق میں نازل ہو ایت ممتد ان کے حق میں نازل ہو اللہ اصحالکم علیہ اجرا بیدل ممتد افر قربا محبوب فرما دیجئے میں تم سے یہ جو قبلی میں دین کار رہا ہوں جو دین تم تک پہنچا رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی عجر نہیں مانتا ہاں میں اگر عجر مانتا ہوں تو یہی جو میرے عاملے مرابط ہیں تو ان کے ساتھ مبادت ہوں اور مبادت کا درجہ محبت سے بھی جانگے پہ کر ہے کہ محبت وہ ہوتی ہے جس میں محبوب کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے لیکن مبادت وہ ہوتی ہے جو مچھلی کو پانی کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب پانی ختم ہو جائے یا مچھلی کو پانی سے دور کیلکہ دی جائے تو وہ مٹ جاتی ہے تو فرمایا تمہیں میرے عاملے بیت کے ساتھ صرف محبت نہیں ہونی چاہیے میرے عاملے بیت کے ساتھ تمہیں محبت موضت کرنے چاہیے جس کے بغیر تمہارا تظہر ہے یعنی جب ہمارا یہ جسم ہے محبت اس میں ایک روح کی ترے دوستانی دورکار امام عالی مقام کے فضائر اور مراقب قرآن میں بھی بیان ہوئے امام عالی مقام کے فضائر اور مراقب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان ہوئے فرمایا انہا حسن آل حسین سیدہ شباب یا حضور جللہ یہ میرا بیٹا حسن اور یہ میرا بیٹا حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار جب جنت کے نوجوانوں کی سردار اللہ کے مقام کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو عطا کر دی اور پتا بھی دیا تو آپ مجھے بتائیں دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بادشاہیوں کے بارے میں اقتدار کے بارے میں رازوں کی کوئی لانچوں کا کتر ایسا نہیں ہے اور پھر ایک اور بار اگر اقتدار کی بات ہوتی تو امام علی مقام مقہ میں رہے مدینہ میں رہے سارے مقہ والے آپ کے ساتھ تھے مدینہ والے آپ کے ساتھ تھے اور یہ بات عریق کے سبھات ملی کی ہوئی ہے کہ جب آپ وہاں سے جانے لگے سب لوگوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کوفہ نہ جائے چونکہ اوفی لا اوفی ہیں وہ وفاہ نہیں کرتے وہ آپ کو دگا دیں گے آپ کے والد اگرامی کو انہوں نے شہید کیا تھا آپ کے برادر اکبر کو انہوں نے ضخمی کیا تھا ان کا کوئی بروسہ نہیں ہے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ خود بھی مقام اتحاد اوپر بیٹھ تھے اور یہ سمتے تھے کہ جب لوگ دین کی سرگلندی کے لیے حق لکھیں اور بلائیں تو پھر جانا ضروری ہو جاتا ہے آپ دین حقی سرگلندی کے لیے گئے اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے اندر آج تک کسی نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مقام کے اس اقدام کو غلط نہیں کہا کیوں کہ آپ کا یہ اقدام این حق پر مبنی دین وہ بچانے کے لیے تھا لیکن آپ ان کے لیے لیکن ہوا یہی کہ کوفیوں نے اہد وفاہ لکھی جو خدود لکھے وہ ان سے مکر گئے ان کے دن امام حسین کے ساتھ تھے اور تروارہ یزید کے ساتھ تھے اور یزیدیوں کو انہوں نے ساتھ دیا میں آج بھی پڑھا تھا کہ جب حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ کا قافلہ کوفہ سے گزرنے لگا تو کوفی عورتیں اور مارکوینوں وہ ماتب کا رہے اور رو پیٹ رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ کتنے عجیب لوگ ہیں کہ بلانے والے بھی یہی ہیں شہید کرنے والے بھی یہی ہیں اور ہمارے اوپر ہونے والے بھی یہی ہیں اور ماتب کرنے والے بھی یہی ہیں اس سے پڑھ کر اور کسی کی منافقت کیا ہو سکتی ہے جو آج ہمارے ساتھ کا ہے دوستانی زبقہ تو امام علی مقام دلیل اللہ تعالیٰ نے تین حقیصہ روزننے کے لئے یہ اقتام کیا میدانے کا کوئی بلا بے گئے اور اپنے بہتت جانسحاروں کے ساتھ پہاں پہ آبوشید دے گئے آپ کے ساتھ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے اور ساتھ آنے کی ابو بکر بن علی بھی تھے عمر بن علی بھی تھے عثمان بن علی بھی تھے آج بہت کم بیان کیا جاتا ہے اس بات کو کہ وہ شہزادے یہ کون تھے یہ بھی حضرت مولا علی کی اولاد تھے جو میدانے کا کوئی بلا میں شہید ہوئی لیکن بعض لوگ بہت زیادہ کاربلہ کی اوپر جو ہے وہ اپنا ندعمت بھی دیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں لیکن شہدائے کاربلہ میں ان مبارک ہستیوں کا ونام اس لیے نہیں لیتے کہ کئی قوم کو یہ پتہ نہ چال جائے حضرت مولا علی نے تو اپنے ساتھ آدھوں کے نام بھی حضرت سیدہ آبو بکر کی محبت میں رکھتے ہیں حضرت تمہیں خلوق کی محبت میں رکھتے ہیں حضرت عثمان غنی کی محبت میں رکھتے ہیں اور دوستو اور بھائیو پھر میدانے کاربلہ کے اندر بھی جب امام علی مطنعام پہنچ بھی گئے تو وہاں پہ آپ نے یزیدیوں کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر سمجھتے ہو کہ آپ ہمارا اور تمہارا مکاملہ ہونا ہی ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے ایک راگہ ہوئی اور اس سے مقصد کوئی یہ نہ لے کہ میں کہیں بھاگنا چاہتا ہوں اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ پھر میں ایک راگ اور اللہ حضرت عزت کی بندگی جاتا ہوں دوستانی کا میدانے کاربلہ بلاہ تک دس محرم العرام شہادت تک امام علی مقام نے اور آپ کے ساتھ کیوں نے کوئی نماز نہیں چکے ساری نماز نے ادا کی باہت جماعت نماز نے ادا ہوگی رہی اور ان کی امامت جناب امام علی مقام امام حسین وقت دیکھیں کہ کتنا مشکل وقت ہے حالات دیکھیں کہ پانی تک بند ہے وضو کے لیے تیمم کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود یاد الہی میں مستدر راہ تعالی کی بندگی ادا کر رہے ہیں راہ تعالی کے جو اکامات ہیں ان کو تصنیم کر رہے ہیں اور ان پر صبر بھی کر رہے ہیں کیونکہ صبر کی دعا کسی اور میں نہیں امام حسین کے پیدا انہیں یہ وقت کی حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اللہ معاتل حسین صبر و غاجرہ اے اللہ میرے حسین کو صبر کی اطاع فرمانا اور اس صبر کی پر حضر کی امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کیلئے صبر اور حضر کی دعا حضور نبی بنیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہتا ہے اور تحید حق بھی امام حسین کے ساتھ وہ کس طرح غزالی زمان سید آمد صلی شاہ صاحب کالوی رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور میں نے بھی سنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ تحید حق اس طرح آپ کے ساتھ کہ جن جن مراحل سے گزر کر آپ مقام شہادت تک پہنچے ان میں سے کسی مرلے میں بھی انسان کا دن کمزور پڑھ سکتا تھا انسان کا پیمانہ صبر لبریز ہو سکتا تھا کوئی ایک ایک بات بھی اس میں ایسی تھی علیہ السلام کی شہادت یہ کوئی نقافی واقعہ علیہ اکبر کی شہادت جو ہم شکل مستویٰ کے کیا یہ کوئی نقافی واقعہ کوئی ایک واقعہ بھی ایسی تھی کہ سبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا تھا لیکن ہوا نہیں استقامت کا پیکٹ بنے رہے تو پھر پتہ ہی چلتا ہے کہ تحید حق جنال امام حسین اور پھر اس کے بعد بھی تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ جس طخت کے لیے جزیر نے یہ ظلمان خون نہت بہایا اور ابن مرجانہ نے ابن عمر بن سعج نے اور ابن زہاق ابن مرجانہ نے یہ ساری کاروائی کی تاریخ نے ثابت کاروی ان سب کے ساتھ کیا سمجھ جزیر کو پہلے پہلے جب امام علی مقام کا سریکترس پہنچا تو پہلے وہ بڑا خوش ہو کہ شاید اب میرے اقتدار کو جو ہے وہ توالت مل جائے گی خفتگی مل جائے گی اور معاملہ تھنڈا ہو جائے گا لیکن فوری طور پر جب اس نے دیکھا کہ رد عمل بڑا شدید تھا اور کیونکہ ٹیلی فونک دور تو لکھے نہیں موبائل کا دور تو تھا نہیں تو اس دور دراز علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اب ضروری نہیں تھا کہ فوری طور پر ساری کنیوں کو پتا چل جاتا لیکن جب جب جہاں جہاں پتا لگنا شروع ہوا رد عمل آنا شروع ہو گیا اب یزید کو پتا چلا کی کام خراب ہو گیا اب وہ ابن ازہاب کو گانیاں دینے لگا کہ ابن امر جانا پر لانت ہو اس کا صدیہ لاس ہو اس نے یہ کام کیا ہے اس نے وہ کام کیا ہے لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں کی سال مختصر یہ ہے یزید اس سے بری و ذمہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر امام علی مقام کی شہادت کے بعد اگر وہ آپ کے قادمین جو تھے ان کے لیے عدالت لگاتا اور پھر ان تمام کو عبرتنا انجام سے دوچار کرتا تو پھر دنیا سمیتی کہ یزید پیس میں کوئی کردار نہیں ہے لیکن اس نے کسی کو کوئی سزا دی کسی کو جیل میں ڈالا کسی کے اوپر کوئی سختی کی نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر و اندر سے جو اس کی خوشی تھی اس کا عمل بھی اس کے ساتھ جو اس کے دل میں خوشی تھی اس کا عمل بھی اسی کے ساتھ تھا اور یہاں تک کہ بعض جنگوں پہ تو اس نے کہا تھا کہ ہم نے اوہ تمربدر کے جو آپ نے ہیں ان کا بدلہ لے لیا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہ چیزیں کبھی بھی اس کو بریو زنہ ثابت نہیں کر سکتی لیکن تاریخ نے ایک فیصلہ دے لیا انہوں نے کہا کہ امام حسین ہے یزید مٹ گیا ہتم ہو گیا امام حسین آگمی زندہ ہے لوگ ان کے دلوں میں زندہ ہے آپ اسی مسجد میں خرص بنا لیں تو آپ کو ابھی پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ایسے ملیں گے جن کے نام کے ساتھ حسین ہو کوئی محمد حسین ہوگا کوئی جو ہے وہ امام حسین ہوگا کوئی غلام حسین ہوگا کتنے حسین نکل پڑیں گے لیکن آپ پوری دنیا پھر نکل پڑیں آپ کو جزیر نام کا بندہ نہیں جزیر نشان عبر اکمان کیا اور پوری دنیا کے اندر امام علی مقام اللہ حرم العزت کی رضا پر راضی رہنے والے مانگے ہیں سبر کرنے والے مانگے ہیں رابطہ اللہ کے وعدے سبر کرنے والے کے ساتھ خوش خبر یہ ہے سبر کرنے والوں کے لئے تو جدنی بھی شانتیں اللہ حرزت نے دی اللہ حرزت نشان اللہ حرزت سبر کرنے والوں کے ساتھ تو یہ کیا کم ہے کہ اللہ امام حسین کے ساتھ کیونکہ امام حسین نے سبر کیا استقامت کی تو میرے بھائی اور دوستو آج بھی ہمارے لئے امسوہ حسینی یہ ہے کہ ہم بھی دین کا کوئی دار کو پیدا کریں جس کے لئے امام حسین نے اتنی قربانی تھی جس شریعت کو بچانے کے لئے امام حسین نے اپنا سارا خاندان قربان کر دیا آج وہ دین دیکھیں کہ سال میں اور آخری بات دیکھاؤں گی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے جب مسلمان اس وقت مجھوڑ تھے تو یہ واقعہ کربلا کیسے ہوگی میں نے کہا آپ اس باق کو سمجھنا آسان ہے اتنے ڈیڑھ رہا مسلمان ہیں غزل میں آپ کیا ہو وہاں معصوم بچیاں اور بچے زبا نہیں ہو رہے وہاں لاشیں آپ دیکھنے کو نہیں مل رہے ہستالوں میں بمباری نہیں ہو رہی ہو رہی ہے ڈیڑھ رہا مسلمان بے حسی کا شکار ہیں اور دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو یہ ساری چیزیں ہماری آنکھیں کول دینے کے لئے کافی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کوفیوں والا کردار دار کریں ہم اپنی زبانیں کولیں اور ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ انداللہ یہ سب جواب دے رہے کہ جب تمہارے پاس حکومت تھی اقتدار تھا اور غزل میں ظلم ہو رہا تھا تو تم اس پہ کیوں نہیں بولے تم نے کوشش کیوں نہیں کی پوچھا جائے گا ان سے اس لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مسلمان جہاں کئی بھی ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کو اپار کے ظلم و ستم سے اجابت آ فرمائے کے مسلمان کی دستگیری فرمائے